اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں اس لئے میں نے ان کو اچھی طرح نمک لگا دیا اور اس کے بعد میں ان کو نچوڑ لوں گی اور اب یہاں میں اپنا سموسوں کا بیٹر ریڈی کرنے لگی ہوں تو میں نے وہی آلو کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ لال مرچ نمک اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا ہے اور میں اس کو پھر اچھی طرح مکس کر لوں گی تو آج ماشاء اللہ ہمارے گھر میں دعوت تھی اور بہت اچھی دعوت گئی ہے اور سب نے بہت انجوائے گیا پہلی افطاری تھی ہمارے گھر میں اور تھا کافی گئے ہم لیکن الحمدللہ ہماری دعوت بہت اچھی ہو گئی ہے اور اس میں میں نے سوکھا دنیا بھی ڈال دیا اور اب میں اس کو مکس کروں گی ماشاء اللہ یہ جتنی بھی پریپریشن میں نے کیا ہے یہ میں نے رات کو بیٹھ کے کی تھی میں نے آج صبح نہیں کی یہ میں نے دعوت سے ایک رات پہلے کی ہے اور یہ میں امبلی کا پانی ریڈی کر رہی ہوں جو میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں اس میں میں نے چینی ڈال لی ہے ابھی اور اب میں یہ چارٹ مسالہ ڈالوں گی میں نے چینی اس لئے ڈال لیا تاکہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے بہت زیادہ کھٹے بھی اچھے نہیں لگتے اور گلے کو بھی لگتے ہیں اس لئے میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے چینی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں مجھے ذرا کھٹا میٹھا پسند ہے اس لئے میں نے اپنے حساب سے چینی ڈال لیا اور اس میں اب میں نے نمک ڈال دیا اور میں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور دوسری طرف میرے وہ ہی آلو بوائل ہو رہے ہیں جو میں نے آلو چنے کے اندر ڈال لیا تو آپ نے آلو بہت زیادہ بوائل نہیں کر دینے ہیں کہ وہ چنوں میں جا کے بلکل ٹوٹ جائے یا نرم پڑ جائیں آپ نے ان کو ففٹی ففٹی رکھنا ہے تاکہ نہ بہت زیادہ کچھیں ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ پکے ہوئے ہوں تو اب یہ دیکھیں جس کو پیاس کو میں نے نمک لگایا تھا میں اس کو نچور رہی ہوں اور میں نے اس کو پانی میں اچھی طرح ایک دفعہ دھول گیا تھا اور میں ایک ٹیماتر لیا ہے اور میں اس کو بریگ بریگ کٹ لوں گی اور آلو بھی میرے بوائل ہو گئے ہیں امبلی کا پانی بھی ریڈی ہو گیا ہے پیاس بھی ہو گیا ہے اور بس میں ٹیماتر ریڈی کر رہی ہوں اور آلو چنہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ پسند بھی آتی ہے خاص طور پر ان لڑکیوں کو تو یہ ریسپی بہت پسند ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے رمضان میں اپنی ریسپیز میں اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا خاص طور پر تب جب دعوت وغیرہ ہو تو اب میں ان کو فائل کر کے فریج میں رکھ دوں گی تو اب یہاں میں ایکس کو بوائل کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں میں اپنا روست بنا رہی تھی اور روست کے لیے میں نے ایک پیالی میں تیکنی ڈال دیا ہے تھوڑا سا ٹک کا مسالہ ڈال آئے اور اس میں اب میں لال مرچ چلوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کالی مرچ چلوں گی سویا سوز سرکا وینیگر یہ سارا کچھ ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو میں نے افتاری میں سموسے چپس فروٹ چاڑ آلو چنے اور سینڈویش ریڈی کیے تھے اور کھانے میں میں نے بریانی اور یہی سٹیم ریڈی کیا تھا اور سٹیم بھی بہت اچھا بنا تھا اپنے اگر بنانا ہوگا تھا میری ریسپی ایک دفعہ ضرور پرائی کیجئے گا بہت اچھا بنتا ہے اور اس کو بھی میں نے فریج میں رکھ لیا تھا اور اب آئس کریم ٹائم کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی اور اب یہ دیکھیں میں ایکس کے اندر مایونیز ٹال رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی تو سینڈویش کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور اب یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور میں اس کو بریگ بریگ بلکل میش کر دوں گی یہ دیکھیں میش کی ہے اور بیٹر اس کا ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں سموسوں کی تیاری شروع کر رہی ہوں میں نے سموسوں کے ادھر فیلنگ کھالو کی کر رہی ہوں اور اسی طرح میں سارے سموسے بنا لوں گی سموسوں کی ریسپی میں نے پہلے بھی آپ کو دی تھی وہ بہت سمپل تھی یہ بھی سمپل ہے لیکن اس میں بس میں نے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کی ہے اور سوکھا دھنیا ایڈ کی ہے اور اب یہ افتاری کا وقت ہو گیا تھا اور بس ہمیں جلدی جلدی فروٹ چارٹ ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ فروٹ چارٹ فریش ہی کھانے کا مزہ آتا ہے ایک دن پہلے بنا کر مجھے اچھی نہیں لگتی اس لئے میں فریش فریش فروٹ چارٹ بنا رہی تھی جلدی جلدی تو اس کے لیے اب یہ دیکھیں میں ایپلز کاٹ رہی ہوں اور اس میں میں نے پلمز ڈالے تھے گریپز ڈالے تھے کیوی ڈالی تھی بنانا ڈالا تھا پائن ایپل کا کین ڈالا تھا اور ایپلز ڈالے تھے اور انڈ میں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا تھا اور جو پائن ایپل کا کین کا پانی تھا وہ ہی میں نے اسی کے اندر ڈال دیا تھا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے اگر آپ نے چینی ڈالی ہوں تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے پائن ایپل کا کین یا پانی نہیں تو آپ چینی یوز کر لیں ادھر وائز آپ پائنپل کے کین میں جو وارٹر ہوتا ہے اسی کو یوز کرنا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا اس کا کیس چاہتا ہے تو آپ وہ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو ضرور وہ اچھا لگے گا تو بس میں اب جلدی جلدی اپنے افتاری ریڈی کر رہی تھی کیونکہ کام بہت زیادہ تھا اور ٹائم بہت شور تھا تو پہنے پہ فروٹ چارٹ ریڈی کرتے ہیں ہم پہنے 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 پہن موسیقی 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 تو میں اپنے بلوگ کا یہی پہ اینڈ کرتی ہوں کیونکہ گیسٹ آگئے تھے اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہو تو اس کے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ رمضان مبارک